بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دس سے پندرہ دنوں میں دس سے پندرہ دنوں میں اہم درین ڈیویلپنٹ سونی ہے اور عمران خان کے تمام کے تمام مطالبات پورے ہونے ہیں اور یہ اہم درین خبریں اب آنے والے دنوں میں شروع ہو جانی ہے آنے اور بڑی اہم درین ملاقاتیں ہو گئی ہیں دیکھیں اس وقت نہ صرف پاکستان کے اندر جو انٹرنل پلئیرز ہیں جو انٹرنل سٹیک ہولڈر ہیں جو اہم درین سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اب ایکٹیو ہوئے اور جو پلٹیکل سٹیبلیٹی ہے اس کو لانے کے لیے اور عدم استحقام کو ختم کرنے کے لیے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں نہ صرف یہاں بلکہ انٹرنیشنلی بہت سے ممالک اب ایکٹیو ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو کرائیسرز ہیں اس کو ختم کیا جائے یہ دو اہم ترین ڈیویلپنٹس ہیں یہ دونوں آپ نے سمجھ رہی ہے اور پاکستان کے اندر جو سچویشن مجھ سکی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں یہ جو دو اہم ڈیویلپنٹس ہیں وہ بڑی اہم ترین ہے ایک جو سب سے بڑی ڈیویلپنٹ کہ رات گئے عمران خان کے ساتھ کراچی کی ایک کاروبری شخصیت اکیل کریم ڈیڈی کی ملاقات ہوئی اور یہ جو ملاقات ہے یہ اصل میں ٹرننگ پوائنٹ ایک ثابت ہونا ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے سچویشن کے لیے اور پاکستان کے کریسس کے لیے کیونکہ اکیل کریم ڈیڈی جیسا آدمی جب پہلے بھی جب پچھلی اسٹیبلسمنٹ تھی جنرل باجوا کے دور میں اس وقت بھی اکیل کریم ڈیڈی اہم ترین طاقت پر حلقوں کے ساتھ رابطے میں ہوتا تھا اس وقت بھی بڑا اہم ترین کردار ادا کیا تھا پاکستان کے اندر جب بھی ایکانومی کے سچویشن کے لیے بات ہوتی ہے جب بھی محیشت کے لیے بات ہوتی ہے اہم ترین حلقوں سے رابطوں کی بات ہوتی ہے تو کاروباری شخصی ہے دیکھیں پہلے یہ کردار ادا کرتا تھا ملک ریاض ملک ریاض یہ پہلے سارے کام کیا کرتا تھا لیکن ملک ریاض اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا کہ وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے وہ اب صرف اپنے کاروبار کی حد تک تھوڑا سا محدود ہو گیا لیکن اے کے ڈیڈی اکیل کریم ڈیڈی اب وہ اس پراملے میں ایکٹیو ہوئے اس نے پہلے بھی کافی زیادہ اس طرح کی ملاقاتیں کی اس طرح کے پیغامات پہنچائے اور سلوسن نکالا اب دوبارہ سے اب اکیل کریم ڈیڈی نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور یہ جو ملاقات ہے یہ ملاقات اگلے دس دنوں کے اندر یہ آپ کو ثابت کرے گی کہ اس ملاقات کے اب اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اس ملاقات کا جو ایجنڈا ہے دیکھیں اس میں دو تین اہم ترین چیزیں ڈسکس ہوئیں ایک تو یہ کہ ملک کے اندر کرائیسز کو کس طرح سے ختم کیا جائے بہران کو کس طرح سے ختم کیا جائے اور یہ بہران صرف آئینی سطح کی اوپر نہیں ہے آئینی اور قانونی سطح کی اوپر نہیں ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے بلکہ سیاسی بھی ہے معاشی بھی ہے عمران خان نے سب سے بڑی ڈیمانڈ اور شرط رکھی عمران خان نے کہا کہ میں تو جمہوری آدمی ہوں سیاسی آدمی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر اس کرائیسز کو ختم کیا جائے اور اس کے لیے جتنا جلدی ہو سکے جتنا جلدی ہو سکے ملک میں انتخابات کروا دیے جائیں یہ ملک میں آپ الیکشن کروا دیں انتخابات کروا دیں اور عمران خان نے کہا کہ میں تو ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں ان کے ساتھ ہر طرح کا ہر طرح کا کوپریٹ کرنے کو تیار ہوں ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہوں یہ آئیں بیٹھے ملاقات کریں اور ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع بھی کیا لیکن یہ آکے سے ٹک سماس نہیں ہوتے ادھر ہی جمع ہوئے ہیں ادھر ہی اپنی بات کے اوپر اڑے ہوئے میں نے انہوں کو کہا کہ میں ایک دن الیکشن کے لیے تیار ہوں ایک دن جو آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ ایک دن الیکشن ہونے چاہیے میں اس کے لیے تیار ہوں ایک دن میں آپ الیکشن کر والے دوسرا یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں میں تو چاہتا ہوں عمران خان نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ فورن الیکشن اننانس کر دیے جائے اسمبلیاں ریزولف کر دی جائیں اور شباہ شریف استیفہ دے دے فورن میں چاہتا ہوں لیکن اگر یہ آگے جانا چاہتے ہیں جولائی میں جانا چاہتے ہیں گست میں جانا چاہتے ہیں میں پھر بھی تیار ہوں اور آئیں بیٹھیں اور ریفارمز کی بات کرتے ہیں یہ تمام چیزیں اکیل کریم لیگی نے اپنی جو شرائط ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف سے آئی ہیں وہ ساری کی ساری کنوے کی اور بڑا اہم ترین پیغام بڑا اہم ترین پیغام اسٹیبلشمنٹ کی جارب سے وہ عمران خان کو پہنچایا گیا عمران خان کو بتایا گیا کہ اب آپ نے کوئی شور نہیں مچانا کوئی روالہ نہیں ڈالنا کوئی آپ نے یہاں پر ایسی بات نہیں کرنی جس کی وجہ سے اب جو میں نے مزاخرات چھوڑ کی ہیں بیکڈور چینل کے ذریعے سے اب اس کو میں نے کامیاب کرنا ہے اکیل کریم ڈیڈی نے کہا اور جو عمران خان کے شرطیں اور ڈیمانڈز تھی وہ عمران خان نے سامنے رکھتی اکیل کریم ڈیڈی نے وہاں جو شرطیں اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں کہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر چلا جا سکتا ہے کس طرح سے عمران خان اگر وزرعظم منتا ہے تو کسی قسم کی وکٹمائزہ سن کسی قسم کا کوئی بھی جیلو میں ڈالنا پکڑ دھکڑ اور اس طرح کے کام کرنا یا جرنل آسم منیر کے اوپر ہاتھ ڈالنا یہ کوئی کام نہیں اس طرح کا ہوگا عمران خان نے کہا کہ میں بالکل تیار ہوں اور پاکستان کے انٹرسٹ میں پاکستان کے مفاد میں پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے میں یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں تو یہ جو ملاقات ہے یہ بڑی زبردست اور بڑی اچھی ثابت ہوئی ہے اور دوسری جو اہم دوسری جو اہم ترین ڈبلپمنٹ ہے وہ ہے کہ سعودی عرب کے نائب بزیر داخلہ پہنچے ہیں پاکستان اور سعودی عرب نے پاکستان کے معاملات بہتر کرنے کے لیے ان کو حل کرنے کے لیے کرائسز کو حل کرنے کے لیے دیکھیں اس سے پہلے یو اے ای نے بھی یو اے کے کراؤن پرنس نے زید الناہیان نے جرنل آسم منیر کو کال کی تھی اور ان کے ساتھ بات چیت کی اور پاکستان کے اندر معاشی اور سیاسی بہران کو حل کرنے کے حوالے سے بڑے اہم ترین مصورے دی ہے اب سعودی عربی میدان میں آیا اور سعودی نائب وزیر داخلہ پاکستان پہنچے ہیں اور انہوں نے آنکہ پاکستان کی اسٹیبلیسمنٹ اور حکومت کے ساتھ ملقاتیں کی ہیں اور ان کو سمجھایا خاص طور پر حکومت کو سمجھایا کہ آپ یہ تماشے آپ یہ کھلوال کرنا آپ یہ ملک کے ساتھ تماشا لگانا بند کریں کیونکہ جو ریزنل لیول کے معاملات ہیں ریزنل سطح کی جو چیزیں ہیں وہ اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر اس طرح کی سچویشن پاکستان کے اندر اس طرح کی حالات اگر یہ معاملات اس طرح کی ہوتے ہیں تو یہ اس کے اثرات پورے خطے کی اوپر ہوں گے پوری دنیا کی اوپر ہوں گے پاکستان کو سمجھنا چاہیے اس طرح کی معاملات پاکستان کو حل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ سچویشن کو یہاں پر خراب کریں سعودی عرب نے بھی اب بڑا کلیر میسج بھیج دی ہے اور محمد بن سلمان کی جانب سے یہ کلیر میسج اس وزیر کے ذریعے سے بھیجا گیا اور کہا گیا کہ آپ آپ معاملات کو مزید نہ بگاڑیں یہ حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا رہے ہیں اور ایسی جگہ پر چلے جانے ہیں کہ پھر اس کے بعد پاکستان کی واپسی ناممکن ہو جانی ہے اس لئے جتنا ضروری ہے مسائل کو حل کر لیا جائے بہرانوں کو حل کر لیا جائے پاکستان کے اندر سیاسی یا باقی جتنے بہران ہیں ان کو ختم کریں معیشت کو ہم سپورٹ کر دیں گے لیکن آپ الیکشن کروائیں دیکھیں اس میں سب سے بڑی جو دمانڈ ہے وہ آخر کار ایک ہی ہے وہ ہے عمران خان کی جو پہلی اور آخری شرط اور دمانڈ ہے کہ الیکشن اور سعودی عرب نے بھی کہا ہے اکیل کریم ڈیڈی بھی اس بات کے اوپر کنونس ہے اور یو اے ای نے بھی یو اے ای نے بھی اس حوالے سے کنوے کیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی حکومت کو بھی کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں الیکشن کروائیں انتخابات کروائیں اس میں جس کو عوامی منڈیٹ ملتا ہے جو بھی جو بھی اس میں عوامی منڈیٹ کے ذریعے آتا ہے اس کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے اور حکومت وہ بنائے اور پانچ سال اس کو پھر وقت دیا جائے تاکہ ملک کو کرائیسس سے نکالا جائے یہ عمران خان کے لیے بہت بڑی اور پاکستان کے لیے بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور خوشخبری ہے موسیقی